السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وکفا والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبب سورہ الباکارہ کی آیت نمبر ایک سو پجتر اور ایک سو چتر ہوگا انشاءاللہ آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایک سو پجتر اولائک اللہ نشترہ وزلالہ اولائک اللہ اولائکہ یہی وہ لوگ اللہ دینہ وہ جو اشترہ وزلالہ جنہوں نے خریدہ جنہوں نے مول لیا یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اچھا ارزو کا لفظ مشتری ایک اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا جب کوپلارٹ زمین جہدہ سیل کرتے ہیں تو اخبار میں لکھاتا ہے مشتری ہوشیار باش خریدنے والا ازلالہ گمراہی کو بیل ہدا ہدایت کے بدلے با کے معنی بدلے والعذاب اور عذاب کو بیل مغفرہ مغفرت کے بدلے فما فا کے معنی پس ما کس قدر اسبارہ ہم وہ سبر کرنے والے ہیں اسبارہ کو دیکھیں سواد بے بے اور رے ارزو کا اسمیں موجود ہے سواد بارہ عربی والا اور ارزو میں سواد بے رے سبر وہ سبر کرنے والے ہیں النار آگ پر بامحاورہ ترجمہ یہ بنیں گا آیت نمبر ایک سو پجتر کا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا مول لے لیا پس کس قدر آگ پر وہ سبر کرنے والے ہیں ذالکہ یہ بے ان اللہ با اس وجہ سے انہ یہ کہ بے شک بے ان اللہ اللہ سبحانہ وطالہ نے اس وجہ سے بے شک اللہ سبحانہ وطالہ نے نزل نازل کی الكتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ وَإِنَّا اور بے شک اللذی نختلفو اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا نختلفو کو دیکھیں علف خیت لام اس میں موجود ہے علف اور فے فے بھی ہے علف ایک لگا دے لام کے بعد تو اختلاف ارزو والا بن جاتا ہے جنہوں نے اختلاف کیا فِي کتاب کتاب میں لَفِي شِقَاق لام یہ سٹریس کے لیے ہے تاقید کے لیے ہے فِي شِقَاق فِي مِ شِقَاق بدبختی یقیناً وہ بدبختی میں ہے بائید بہت دور کی یہ ماضی قریب اور ماضی بائید ہم ارزو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور بعد بھی ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں ارزو کا بعد بھی وہ ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے تو بائید دور جو پہلے آتا ہے وہ قریب ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے وہ یقیناً دور ہوتا ہے یہ اس کا آسان سا ترجمہ تھا اب اس کا بامہورہ ترجمہ دیکھیں یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا کسم کتاب میں تو وہ یقیناً بہت دور کی بدبختی میں ہے یہ اس کا بامہورہ ترجمہ تھا آئیے ہم اس کی مختل تفسیر اور تشریح دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے سبق میں کل والے مضمون کو جاری رکھا کل والا مضمون کیا تھا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب بیچتے ہیں یا اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں کو دوزخ کی آگ سے برتے ہیں جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے بدلے میں کم قیمت لیتے ہیں کم قیمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لینے تو ٹھیک ہے دنیا ساری بھی لینے تو وہ کم ہے کیوں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں تو ان کو عذاب کی وعید سنائی گئی تھی اور آج کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اور وضاعت فرمائی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب یہ سعودہ کیا کہ کتاب میں چیزیں چھپا لیں اور اس کے بدلے میں دنیاوی مال لے لیا یا دنیاوی خائدہ لے لیا تو اللہ فرماتا ہے ان کا یہ سعودہ بہت ہی گھٹے کا سعودہ ہے انہوں نے ہدایت کے بدلے گمرائی خرید لی ہے یعنی ہدایت کو چھوڑ دیا ہے اور گمرائی لے لی ہے اور انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا اور عذاب کو لے لیا اللہ اکبر کبیرہ اصل میں اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرماتا ہے اور پھر ان کتابوں کی تشریح کے لیے اپنے برگزیدہ بندے پیغمبر انبیاء کرام بیچتا ہے تو اللہ کی منشاہ تو انسانیت کو رات دکھلانے کی ہوتی ہے اور وہ بہترین کتاب نازل کرتا ہے اور انسانوں میں سے بہترین دماغ بہترین سٹیٹس والا انسان بہترین اعلیٰ درجے کا انسان اس کو نبی بناتا ہے تو تاکہ یہ اللہ کی مرضی تاکہ اللہ کی احسامات بندوں تک بہت اچھے طریقے سے پہنچیں لیکن جو بندہ اس کو چھپاتا ہے تو دیکھ لیں اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام کو ناکام بنانے کی ناکام کوشش کی ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے گمرائی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے اور عذاب کو لے لیا مقفرت کے بدلے یعنی ان کو ان کی مقفرت نہیں کی جائے گی ان کو عذاب سے دو چار کیا جائے گا اور جو ہدایت والی چیز سی وہ چھپا لی انہوں نے سب ہدایت ان کو کہا سے ملے گی وہ خود بھی گمرہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمرہ کرنے کی کوشش کی آگے اللہ اس تفامیہ انداز میں فرماتا ہے کہ کس قدر یہ لوگ جہنم کی آگ پر شبر کرنے والے ہیں یعنی ان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے اور ہم اس کو چھپا رہے ہیں تو گویا کہ وہ جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں دینی طور پر اور ان کو علم ہے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں آگ پر یعنی انتہائی پرلے درجے کے بے وکوف ہیں ورنہ کسی کو آگ میں تینکا جائے تو کم کم وہ صبر نہیں کرے گا اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن یہ خود آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں کوشش کر کے جا رہے ہیں آگے فرمایا یہ اس وجہ سے ان کا عذاب ہے کہ جو کچھ اللہ نے کتاب نازل کی اور وہ کتاب حق کے ساتھ تھی یعنی کتاب کے اندر اللہ کسی بات کا منع فرماتا ہے تو وہ ہق ہے انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ بات حق ہے اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ اسلام میں اللہ کی کتاب میں شادی کرنے کا حق ہے اور جو شادی ہے وہ ثواب اور عجر کا باعث ہے جنت کا باعث ہے اگر اسلام کے مطابق ہو تو لیکن اگر کوئی بندہ بغیر نکاح کیے وہ ہی کام کرے جو نکاح کے بعد کیا جاتا ہے تو بات تو وہی ہے نکاح کر کے بھی وہی کام کرنا ہے ازدواجی تعلقات قائم کرنے لیکن اس کو اللہ نے رام قرار دیا تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ کہہ دے فرما دے بس وہی حق ہے اور آسمانی کتابوں میں حق ہی نازل کیا جاتا ہے اس لیے ان کی سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی تھی قرآن نازل کی وہ حق کے ساتھ تھی وہ ہدایت لے کر آئی تھی لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا اس میں اختلاف سے یہ مراج نہیں ہے کہ کسی مسئلے پر اختلاف ہو جانا اصولی اختلاف ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اختلاف سے مراج یہ ہے کہ جو کتاب میں بات موجود تھی انہوں نے اس کے اپوزٹ کیا یہ اختلاف ہے اللہ نے کوئی حکم دیا انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی اور بنا لیا یا کچھ اور کرنے لگ گئے اس پر ڈٹ گئے لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کی یہ کتاب سے اختلاف کرنا ہے تو ایسے لوگ اللہ فرماتا ہے دور کی بدبختی میں گرے ہوئے ہیں جس کو اللہ بدبخت کہہ دے اور پرلے درجے کا بدبخت کہہ دے تو وہ پھر اچھی قسمت والا کیسے ہوا تو آج کے سبق میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ علماء کرام کو اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کو اور عام مسلمان کو چاہیے کہ جب حق بات ان کو پتا چلے اللہ کی اور اس کے پیارے محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی بات تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ یہ میری برادری کے خلاف جا رہی ہے یہ میرے باپ دادا کے خلاف جا رہی ہے میرے باپ دادا تو اور طرح کرتے تھے یا اس کا دل اگر نہ مانتا ہو تو یہ نہ دیکھے وہ اپنی مرضی چھوڑے باپ دادا کی دگر کو چھوڑے معاشرے کی چال چلن کو چھوڑے اور اللہ کی کتاب پر آ جائے پیار محمد صلی اللہ سلم کے فرمان پر آ جائے تو یہ ہے گمراہی سے بچنا اور بدبختی سے بچنا اور یہ کتاب کی موافقت ہے یہ مخالفت نہیں ہے لیکن اگر اللہ کی کتاب میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو ہم حرام سمجھیں اور جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو مزے سے کرتے رہے اور کبھی ہم ہمیں ملال تک نہ ہو کہ ہم برا کام کر رہے تو یہ پھر اس سے بڑھ کے بڑی بدبختی کیا ہوگی تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس کے خلاف جا رہی ہے ہم نے دیکھنا ہے اللہ کی کتاب اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے مخالف نہ ہو نہ ہماری سوچ نہ ہمارا عمل نہ ہمارا طریقہ کار تو یہی کامیابی ہے اور پھر جو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی عمل کو کر لے گا وہ دنیا میں بھی فائدہ حاصل کرے گا اور قیامت کا اور آخرت کا فائدہ تو اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے دنیا میں تو عزم آسکتی ہے لیکن قیامت والے دن وہ بندہ کامیابی کی گارنٹی ہے اس کے پاس اللہ کی فضل سے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب رب عزت یمم یاسفون وسلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمین کوئی سوال تو آپ پوچھتے